جی بالکل نو مرم الارام کا جو مرکزی جلوس ہے وفاقی دارہ الہکومت کی جو مرکزی جامع امام برگاہ ہے اسنا اشرا جی سکس ٹوز ہے برامند ہوتا ہے اور اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا اسی مقام پر آ کر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے آج چکے یہاں سے جلوس کی شروعات ہو چکی ہیں اور اس کا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے لیے انتہائی سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں چار ہزار سے زائد جو افسران اور نوجوان اس سیکیورٹی پر معمور ہیں اس کے علاوہ یہاں پر اس جلوس کے راستوں کو خاردار دارے لگا کر بند کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ جو قریبی مکانات ہیں جو ریاشی آریا سے جہاں سے یہ جلوس گزرے گا ان کی چھتوں پر بھی کمانڈوز تینات کر دیا گیا ہے ہیلیکوپٹر کے ذریعے جلوس کی نگرانی کی جاری ہے جہاں پر سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں وہی پہ ساتھ ساتھ یہاں پر پانی کی سویلے بھی لگائی گئی ہیں نیاز کے لیے مختلف یہاں پر خیمے لگائی گئے ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں یہاں پر جو ازادار ہیں وہ اس وقت یہاں پر انہیں نیاز بھی تقسیم کی جاری ہے آج کے دن کے حوالے سے چونکہ عزت عمام حسین اور ان کے رفقہ کی شہادت کا دن ہے یہ ایک قربانی کا درس دیتا ہے ہمیں یہاں پر کچھ عزدار میرے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے خدمت کے جذبے کی تحت آپ یہاں پر لنگر تقسیم کر رہے ہیں ہم محبت اور یکجیتی اطاعت کو افروغ دیرے کے لیے یہاں پر اس وقت ہم موجود ہیں جو جی ہم یہ تقریباً تین چار دن جو ہے نا ہم یہ ہے کہ ہم پورا پورا دن ہم یہاں پر گزارتے ہیں جسی طرح ہم کل جو ہے پنڈی کی سائٹ پر چلے جائیں گے وہاں پر جی بالکل آپ نے جیسا کی ناظرین سنا کہ خدمت کے جذبے سے سرشار ہے اور یہاں پر نیاز تقسیم کی جاری ہے چونکہ حضرت امام حسین اور ان کے رفقہ کی شہدت جو واقعہ گربلا ہے ہمیں قربانی کا درس دیتا ہے اور اسی درس کے نتیجے میں ہمیں امت مسلمہ میں عام محبت اور یکجیتی پھیلانے کا وقت ہے اس دن کے حوالے سے ہمیں چونکہ اس دن اپنے حضرت امام حسین اور ان کے رفقہ کی شہدت کا جو ایک ہمارے لیے ایک مثال ہے اس کو مدرزہ رکھتے ہوئے ہم نے عام محبت اور اطاعت کو فروغ دینا ہے اور یقیناً اس وقت اس جذبے یہی کے تحت یہاں پر لنگر تقسیم کیا جا رہا ہے اور دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے پرام انداز میں آئے یہ جلوس جاری ہے اور اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا شام کو اسی مقام پر یہ اختتام پذیر ہوگا جی